جتنے ہمارے لیجنڈز ہیں جب یہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں یہ بڑے بڑے لیسنز دیتے ہیں بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں لیکن جب انہی کو آفرز دی جاتی ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آئیے جو باتیں آپ بول رہے ہیں ان غلطیوں کو درست کیجئے تو یہ مازلت کر کر نکل جاتے ہیں اور پھر وقار جیسے لوگ مل جاتے ہیں ہمیں نہیں دیکھو اب آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وسیم اکرم کو اگر سی ای او کی پوسٹ کی آفر کی گئی ہے یہ پی سی بی کا بڑا بڑا پنہ اور بڑا ایک اچھا انہوں نے اکڈام کیا جہاں پر اگر آپ غلط بات پہ پی سی بی کو کرو گے تو وہاں پہ جب وہ اچھا اکڈام کرے تو آپ کو تعریف بھی کرنی چاہیے اگر سی ای او کی جواب کے لیے پی سی بی نے وسیم اکرم سے اپروچ کیا تو ایک بہترین اپروچ دی یہ لیکن یہاں پہ وسیم اک گیا تو یہ ہو گیا ہے آپ چائلڈی شرکتیں کر رہے ہیں آپ فلانہ کر رہے ہیں وسیم اکرم سے چیئرمین پی سی بی موسن نکیوی نے ملاقات کی انہیں کہا کہ آپ یہ ذمہ داریاں سنبھالیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا انکار کرنے کے وجوات ایک تو یہ کہ وہ کراچی میں مقیم ہیں دوبارہ لاہور شفٹ نہیں ہونا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ فیملی مسائل کے وجہ سے انہیں اکثر اسٹریلیا جانا پڑتا ہے اب اب سوچ لیں کہ جو بندہ ایک ہی ملک میں اپنا شہر چینج نہیں کر سکتا جہاں پر اس کی پورا بچپن گزرا لڑکپن گزرا کیریر گزرا تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اس بندے کو پھر کیا حق ہے کہ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر دوسروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں جب آپ کو موقع دیا جا رہا ہے آپ کو پاکستان کرکٹ میں ایک اس کی بہتری لانے کے لیے موقع دیا جا رہا ہے آپ یہ موقع حاصل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ ایک بدنامی والی پوسٹ ہوتی ہے کوئی بھی آپ لے لے بڑے بڑے لیجنڈز رسوہ ہو کے نکلتے کیونکہ یہ آپ کو ایک دن رکھیں گے تو چار مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد بورڈ ہی چینج ہو جائے گا پھر کہیں گے چلو بھئی آپ بورڈ یا اب اس طرح سمیٹھو اور گھر جاؤ اور آپ خواہ مخواہ کیوں بدنامی لو نہ آپ کو اب تھوڑا سا میچ اوپر نہیں چھو جائے تو لوگ برا بلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یہ وہ اے بی سی � ایف جی اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیم کی کارکردگی ہو تو ہر کوئی بلا کہ برا کہتا ہے اور اس کے بعد چار پانچ مہینے بعد آپ کو فارغ کر دیا جاتا ہے کئی ان کو تو ایک مہینے بعد کر دیا جاتا ہے تو وسیع مکرم اتنا بڑا لیجنڈ ہے کہ اس کو لیے دنیا کی پوری کرکٹ کے دروازے کھولے ہیں وہ جس ملک میں جائے رہ سکتا ہے جس ملک میں جائے کرکٹ اکیڈمی کھول سکتا ہے اس کو پوری دنیا میں کارمنٹری کے لیے بلایا جاتا ہے بڑے ایمنٹس میں ان کو بڑے ب جو بروڈکاسٹر ان کو ایز این اپنے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ کتنا بڑا لیجنڈ ہے اس کو کیا ضرورت ہے کم پیسو میں اپنا نام خراب کرنے کی کہ وسیم اکرم کو جو اپروچ کیا گیا سی ای او کی جو رول ہے اس کے لیے کہ پی سی بی میں آپ جو ایز ای سی ای او آ کر کام کریں یہ رول جو ہم آپ کو دیتے ہیں لیکن وسیم اکرم نے جو اس رول کو جو ریفیوز کر دیا اور وہ پی سی بی کے ساتھ کوئی بھی فول ٹائم جاب نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کی جو کمیٹمنٹس ہیں وہ دیگر جگہوں پر بہت زیادہ ہیں یعنی کہ ٹی وی کے اندر کمیٹمنٹ موجود ہے پھر کمنٹری میں جو ان کی کمیٹمنٹس ہیں اور کافی زیادہ کمیٹمنٹس ہیں جن کو لے کے انکار کر دیا سوال میرا یہ ہے دعوت صاحب یہ تو سب کوئی بتا ہے کہ انکار کر دیا یہ جتنے ہمارے لیجنڈز ہیں جب یہ ٹی وی میں بیٹھتے ہیں یہ بڑے بڑے لیسنز دیتے ہیں بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں لیکن جب انہیں کو آفرز دی جاتی ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آئیے جو باتیں آپ بول رہے ہیں ان غلطیوں کو درست کیجئے تو یہ مازلت کر کر نکل جاتے ہیں اور پھر وقار جیسے لوگ مل جاتے ہیں نہیں دیکھو اب آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وسیم اکرم کو اگر سی ای او کی پوسٹ کی آفر کی گئی ہے یہ پی سی بی کا بڑا پنہ اور بڑا ایک اچھا انہوں نے اقدام کیا جہاں پر اگر آپ غلط بات پہ پی سی بی کو کریٹسائز کرو تو وہاں پہ جب وہ اچھا اقدام کرے تو آپ کو تعریف بھی کرنی چاہیے اگر سی ای او کی جواب کے لیے پی سی بی نے وسیم اکرم سے اپروچ کیا تو ایک بہترین اپروچ دی یہ لیکن یہاں پہ وسیم اکرم کا منع کر دینا پھر یہ بات اس بات کو پروف کرتا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ پھر وہ ٹی وی پہ بیٹھ گیا ایسی ایسی باتیں کریں کہ بھائی یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا آپ چائلڈی شرکتیں کر رہے ہیں آپ فلانہ کر رہے ہیں وسیم اکرم سے چیئرمین پی سی بی موسن نکیوی نے ملاقات کی انہیں کہا کہ آپ یہ ذمہ داریاں سنبھالیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا انکار کرنے کے وجوات ایک تو یہ کہ وہ کراچی میں مقیم ہیں دوبارہ لاہور شفٹ نہیں ہونا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ فیملی مسائل کے وجہ سے انہیں اکثر اسٹریلیا جانا پڑتا ہے اب اب سوچ لیں کہ جو بندہ ایک ہی ملک میں اپنا شہر چینج نہیں کر سکتا جہاں پر اس کی پورا بچپن گزرا لڑکپن گزرا کیریر گزرا تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اس بندے کو پھر کیا حق ہے کہ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر دوسروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں جب آپ کو موقع دیا جا رہا ہے آپ کو پاکستان کرکٹ میں اس کی بہتری لانے کے لیے موقع دیا جا رہا ہے آپ یہ موقع حاصل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے پھر ٹی وی پر بڑی بڑی چھوڑیں پھر آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے آپ کو یہ ذمہ داری سنبھالنی چاہیے تھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب کو چانس ملتا ہے وسیم اکرم کو عوضہ کیوں نہیں دیتا وسیم اکرم در حقیقت خود عوضہ نہیں لے رہے کوچنگ کی کئی بار بات ہوئی ہے ان کے ساتھ اور باتیں ہوتے رہی ہیں ماضی میں لیکن وسیم اکرم نے ہمیشہ لال جھنڈی دکھائی ہے اور اس بار بھی ایسا کیا ہے تو میرے خیال میں اس میں فیلئر پی سی بی کا نہیں ہے اس میں قصور ان کا نہیں ہے قصور جو ہے وسیم اکرم کا ہے یار آج کل معمولی سی روکری کے لیے بندہ اپنا شہر کیا اپنا ملک چھوڑ دیتا ہے یہ ایک دو بڑی جوب پلس جو سب سے بڑا سوال ہے کرکٹنگ سنس ہے وسیم اکرم کے پاس تو وہ ایک اچھے فیصلے کر سکتے ہیں پاکستان کرکٹ کو بہتری کی جانے پر لے کے جا سکتے ہیں تو ایک بہت بڑا مشن ہے اتنے بڑے مشن کے لیے صرف آپ گھار چینج کرنا کراچی سے لاہور شفٹ آنے میں آپ مسئلہ آ رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ایک بدنامی والی پوسٹ ہوتی ہے کوئی بھی آپ لے لے بڑے بڑے لیجنڈز رسوہ ہو کے نکلتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو ایک دن رکھیں گے تو چار مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد بورڈی چینج ہو جائے گا پھر کہیں گے چلو بھئی آپ بورڈی اب اس طرح سمیٹھو اور گھر جاؤ اور آپ خواہ مخواہ کیوں بدنامی لو تو نہ آپ کو اب تھوڑا سا میچ اوپر نیچے ہو جائے تو لوگ برا بلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یہ وہ اے بی سی ڈی ای ای ایف جی اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیم کی کارکردگی ہو تو ہر کوئی بلا کہ برا کہتا ہے اور اس کے بعد چار پانچ مہینے بعد آپ کو فارغ کر دیا جاتا ہے کہیں کو تو ایک مہینے بعد کر دیا جاتا ہے تو وسیم اکرم اتنا بڑا لیجنڈ ہے کہ اس کو لیے دنیا کی پوری کرکٹ کے دروازے کھلے ہیں وہ جس ملک میں جائے رہ سکتا ہے جس ملک میں جائے کرکٹ اکیڈمی کھول سکتا ہے اس کو پوری دنیا میں کومنٹری کے لیے بھولایا جاتا ہے بڑے ایمنٹس میں ان کو بڑے بڑے جو براڈکاسٹر ان کو ایز این اپنے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ کتنا بڑا لیجنڈ ہے اس کو کیا ضرورت ہے کم پیسو میں اپنا نام خراب کرنے کی تو وسیم اکرم میں یہ کہوں گا یہ سمارٹ اناف اس کو پتہ ہے یہ بدنامی ہے اور نہ تم نے مجھے کام کرنے دینا ہے نہ میں ہاں رک پاؤں گا برا بلا مجھے الگ سے کہیں گے تو جب کوئی فائدہ ہی نہیں نہ کرکٹ کو نہ مجھے تو پھر خواہ مخواہ بدنامی مول لینے کا کیا فائدہ یہ بدنامی ہمارے ایک اور لیجنڈ واہ وکار یونس کئی بار لے چکے ہیں ان کے مقابلے میں وسیم اکرم ان کو کئی بار آفر ہوئی کئی بار کوچ بننے کا کہا گیا لیکن انہیں ایک بار بھی اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ اگر آپ کو موقع دیا جا رہا ہے اگر آپ کو پاور دی جا رہی ہے اور اس لئے بالخصوص کیونکہ محسن نکوی آپ کو بتا ہے انٹریڈ منسٹر بھی ہیں ان کے پاس ٹائم کام ہوتا ہے تو اگر وہ سی او کی پوست دیتے ہیں جیسے وکار یونس کو انہوں نے کرکٹ افیر چلانے کی پوست دیا تو بہت سارے اختیارات بھی دے رہے ہیں بہت سارے پاور بھی دے رہے ہیں انہیں ہمارے لوگوں کی سوچ جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہی ہے اب جو لوگ یہ انہوں نے منع کر دیا دوسری طرح شیب اختر ہے وہ بھی بڑی بڑی تنقید کرتے رہتے ہیں اور جب ان سے بات ہوتی ہے سوالے سے کہ آپ کو کوئی رول جو ہے پی سی بی میں دیا جائے تو کیا خیال ہے وہ کہتے ہیں جو مجھے چیئرمن بننے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے چیئرمن بننے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وسیم اکرم کے پاس یہ ایک بہترین اپوچینٹی تھی لیکن اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کمنٹری سے پیسے کم آ رہے ہیں اچھے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں سے ان کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں اور فرنچائز لی کے ساتھ بھی در ادھر جھوڑ جاتے ہیں کسی منٹور بن جاتے ہیں کسی کبھی کبھی کسی سال کسی سال میں جو کمنٹری پہنل میں چلے جاتے ہیں تو اس طرح سے اچھے خاصے پیسے کم آ لیتے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی میری لائف چل رہی ہے میں پی سی بھی میں نہ ہوں یہاں تک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا شکریہ جیسے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا اس بات سے رو رہا ہے کہ وسی مکرم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف موسی نکوی جو کہ پاکستان کے انٹیریر منیشٹر بھی ہے وہ چاہتے تھے اور کہاں کہ تیرے کمیٹمنٹ باقی سب جگہ پر ہے اس لیے میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں ٹائم نہیں دے سکتا اور یہی کارن ہے کہ اس پوزیشن کو میں ایکسپ نہیں کر پاؤں گا اور تب جا کر وکار یونیس کو یہ پوزیشن دی گئی پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ وہی پاکستان کے ایکس کرکٹر ہیں جو کہ ٹی وی پر بیٹ کر پاکستان ٹیم کو بلا بورا کہتے ہیں پر جیسے ہی ان کے ہاتھ میں کوئی پوزیشن آتا ہے تو وہ اس پوزیشن کو ایکسپ کرنے سے نہ کرتے پر جب یہ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو جم کر کوشتے ہیں اور یہ اب ان کو کوئی حق نہیں ہے جب کوئی بڑا پوزیشن لینے میں یہ اصویمت ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو یا ٹیم کو کوشنے کا بھی ان کو کوئی حق نہیں ہے ایسے ہی بھارت اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم ویڈیوز کی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے سبھی ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہمارے سبھی نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے دھنیواز